کراچی جلسے میں نواز شریف صاحب نے خطاب کیوں نہیں کیا یا ان کو دعوت نہیں دی گئی کیونکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک آ جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب سے ریکویسٹ کی جائے گی ان کو دعوت دی جائے گی تو وہ ضرور خطاب کریں گے بلاول بھٹو بھی کوئٹا جلسے میں شرکت نہیں کریں گے وہ گلگت بلتستان جا رہے ہیں اپنی انتخاب مہم کے سلسلے میں جا نواز شریف صاحب بات کریں گے وہاں بلاول صاحب بات نہیں کریں گے کیا ایسا ہوگا یہ ڈیسائیڈ ہے یہ یارہ پارٹوں کا اتحاد ہے یہ پی ٹی ٹائی ٹائپ کوئی ٹانگا پارٹی تو ہے نہیں کہ چار لوگ آ کے اور بات پوری کرنے ظاہری بات ہے کہیں پر آسف زداری صاحب سپیچ کریں گے کہیں پہ نواز شریف سپیچ کریں گے کہیں پہ چیمن بلاول خود کرے گا کہیں پہ مریم نواز صاحبہ کریں گے ہر جلسے پر پی ٹی ایم بیٹھ کے مولانا صاحب کے ساتھ ڈیسائیڈ کریں گے کون ان کے سپیکرز ہیں کس کو وہ لانا چاہتا ہے انشاءاللہ بڑے اچھے طرح سے ہمارا پی ٹی ایم کا سسٹم چل رہا ہے الحمدلہ یہ جو گریوی اور گھٹی حرکت ان گریوے لوگوں نے کی تھی کل اس کے ساتھ تو ہم اور زیادہ یقجیتہ اور مضبط ہو گئے ہیں ہمارا اور ایک دوسرے میں ٹرست پڑ گیا ہے اور پہلے سے بھی بہت بہتر سیچویشن انشاءاللہ دس پی ٹی ایم کا جو ہے دوستی میرا خیال ہے کرن اگر آپ سب لوگ اس وہم سے اور اس کوشش سے نکل آئیں کہ پی ٹی ایم کے اندر کوئی دراد پڑ جائے گی پی ٹی ایم کوئی مکمزور ہو جائے گی تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا ہر آئے دن کے بعد اور کال کا واقعہ تو خصوصاً کروایا گیا تھا ہمارے اختلاف بڑھانے کے لیے تو یہ اختلاف نہیں پیدا ہوگا بڑے مچور لیڈرز ہیں ادھر یہاں پر کوئی وہ خان صاحب جیسے لیڈر نہیں ہے جو بولنے سے پہلے بھی نہیں سوچتے اور کرنے سے پہلے بھی کچھ نہیں سوچتے فکر نہ کریں باقی جب کسی نے خطاب کرنا ہوگا کیا شیڈول ہے رانہ صلی اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی نے دعوت ہی نہیں دی دعوت دیتے تو وہ ضرور خطاب کرتے سر میری گزارش یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو کہایا کہ پی ٹی ای پی ٹی ایم کا انٹرنل ایک پورا ہمارا ایک سسٹم ہے اس میں ہمارا ڈسیجن اس میں ہم سب کچھ کرتے ہیں میاں نواز شریف اپنے موقع پر قائم و دائم کھڑے ہیں میاں نواز شریف کے پیچھے ہماری پوری جماعت قائم و دائم کھڑی ہے ترال صاحب ڈسیجن کیا ہے سر لوگوں کو بتا دے نا جی جی بات سن لے نا بات سن لے آپ ایک وعدہ کریں میرے سے کرن کہ آپ کا چینل آن ائر کرے گا میاں نواز شریف کی تقریر میں ابھی دو گھنٹے بات کروا دیتا ہوں بتائیں ابھی سر آپ انہیں بولیں پاکستان آ جائے اشتہاری نہ رہے سر مفرور نہ ہو تقریر ہو جائے گی سر میں انٹریو کرلوں گی جا کے سر میڈیا میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اتنا سچ دکھا سکے اور وہ سچ صرف نواز شریف بول سکتا ہے اور بول رہا ہے موسیقی